نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم او سینی کال لا تغذب فردد ذلك مراراں کال لا تغذب ایک آدمی نے جو غالباً مزاج کا تیز تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا مجھے کوئی وسیعت فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو اس آدمی نے بار بار کہا مجھے وسیعت فرمائیے آپ نے ہر بار یہی فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو محترم ناظرین میں نے آپ کے سامنے بخاری شریف میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے اور جس کا لفظی ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کیا ہے اب اللہ رب العزت کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجھدبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکمت و دانائی کی باتیں کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کے بارے میں جانتے تھے یہ تیز بزاج ہے غصہ کر لیتا ہے محترم ناظرین غصہ کرنے والا شخص ہمیشہ جلد بازی کرتا ہے اور جلد بازی جلد بازی ہوتی ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے تیز ہو جاتا ہے تیز ترار باتیں کرتا ہے پھر جب بندہ تیز ہو جاتا ہے اور فرفر بولنے لگتا ہے تو اس کی زبا سے نازیبہ نامناسب الفاظ غیر موضوع جملے نکل جاتے ہیں بعد میں جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ اپنے جملوں پر اپنی باتوں پر اپنے خیالات جو کہ اس نے غصے کے وقت بیان یا اظہار کیے تھے اس پہ اسے پشتاوا ہوتا ہے کہ میں نے یہ باتیں مجھے نہیں کرنی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لئے فرمایا کہ غصے کو کنٹرول کرو غصہ نہ کیا کرو کوشش کرو کہ آپ کو کوئی غصہ دلاتا ہے تب بھی غصے میں نہ ہو کیونکہ غصے میں جب انسان آتا ہے وہ اپنا اصل باہر پھینکتا ہے اپنا اثر اور اصل یہ دونوں بار پھینکتا ہے اس کے ذہنی خیالات اچھل کر بار آتے ہیں بلکہ بعض اوقات تو کچھ ایسے چالاک قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو غصہ بار بار دلاتے ہیں کہ یہ جو بات اس نے چھپا رکھی ہے جو اس کے خیالات ہیں وہ غصے میں آ کر یہ تمام باتیں یہ اگل ڈالے گا لیکن محترم ناظرین ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت انسانیت ہیں محسن انسانیت ہیں اور انسانیت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث بیان کیا کہ انسانیت کو راہ راست پہ لائے جائے اللہ کے رسول سے بہتر کوئی انسانیت کا بزاج نہیں سمجھتا یہ میرا بھی ایمان ہے اور آپ کا بھی ایمان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ فطرت انسانیت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا کیونکہ وہ خاتم النبیجین ہیں ان کے بعد سلسلہ نبوت اور رسالت ختم ہے ان کے بعد کسی نبی اور رسول نے نہیں آنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہی پوری دنیا تک اس دنیا کے آخر تک ہمیشہ ایک نصیحت وسیعت کا پیغام رکھتی ہے کہ ہر شخص کو سمجھانے کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناسیحانہ کلام انتہائی مفید ہوتا ہے اب جس بندے کو غصہ آتا ہے وہ آپ اسے باہر ہوتا ہے اپنے خیالات میں اس کے خیالات میں شیطانی خیالات آ جاتے ہیں وہ غصے میں بڑے تیز فیصلے کرتا ہے وہ غصے میں رشتے توڑنا چاہتا ہے وہ ہر چیز کو توڑ کے رکھنا چاہتا ہے وہ جس معاشرے میں ہوتا ہے اس معاشرے پر وہ تابر توڑ حملے کرتا ہے لوگوں پہ باتیں کرتا ہے بہن بیٹیوں پہ باتیں کرتا ہے مد مخالف کو تانے دیتا ہے جو بات بر سر محفل نہیں کرنی چاہیے بر سر عام نہیں کرنی چاہیے اس کے موزے وہ نکل جاتی ہے بعد میں جب وہ ہوش میں آتا ہے تو پھر اسے سمجھ لگتی ہے کہ ہم مجھے غصہ نہیں کرنا چاہئے اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغزب کہ اے پوچھنے والے مجھ سے نصیحت پوچھ رہا ہے کہ میں نصیحت کروں لا تغزب تو غصہ نہ کیا کر فعل نہ ہی کسی گا ہے لا تغزب فردد ذالک مرارن اور اس بات کو انہوں نے باہر باہر دھرایا باہر باہر پوچھا یا رسول اللہ مجھے نصیحت کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغزب تو غصہ نہ کیا کر تو جب اب اللہ کے رسول کی جو باتیں ہیں وہ حکمت سے بھری ہوئی ہوتی ہے اب آپ خود بھی سوچیں ماشاءاللہ سمجھ دار ہیں آپ لوگ کہ جب بندہ غصہ کرتا ہے تو غصے کے وقت نازیبہ سے الفاظ نکلتے ہیں اس کی شخصیت کو نیججتے جو غصہ کر رہا ہوتا ہے اور غصے میں انسان کی سمجھ آتی ہے اور جب ایش میں انسان ہوتا ہے اس وقت انسان کا اندر باہر نکل کے آتا ہے جیسا کہ مولا زفر علی خان نے کہا زفر اس کو آدمی نہ کہیے گا ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و زکا جسے ایش میں یاد خدا نہ رہی جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا ہے جب بندہ تیش میں آتا ہے غصے میں آتا ہے تو خوف خدا ختم ہو جاتا ہے جب تک خوف خدا کسی انسان پر برقرار نہیں رہتا اس وقت تک انسان مسلمان نہیں رہتا اسلام تو ہوتا ہی خوف خدا سے ہے اسلام پر عمل کرنے والا شخصی خوف خدا رکھتا ہے جو خوف خدا نہیں رکھتا وہ اسلام پر کیا عمل کرے گا اسلام کے جو بنیادی اکائیاں ہیں اللہ پر بالغیب ایمان رکھنا قیامت پر ایمان رکھنا رسولوں پر ایمان رکھنا ملائکہ پر ایمان رکھنا اور آپ سے پہلے گزری و رسولوں پر ایمان رکھنا یہ سب ایمانیات کی جزیات ہیں تو جو اللہ قیامت رسولوں ملائکہ حساب کتاب قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھے گا تو وہ تو پھر اسلام کے قریب تک نہیں آ سکتا خوف خدا رکھنے والا ہی اسلام کا لحاظ رکھتا ہے اس لئے محترم ناظرین ہمیں اسلام کا لحاظ رکھتے ہوئے اسلام پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنے دلوں میں خوف خدا کو اجاگر کر رہے ہمیشہ بسانا ہے ہم اتنے بڑے نہیں ہیں جتنے بڑے ہم دعوی کرتے ہیں غصے میں نہ جانے ہم کیا بول جاتے ہیں ہمیں ہمیشہ غصے کے وقت بھی اللہ رب العزت کا خوف اس کی وحدانیت اس کی علوہیت اس کی ربوبیت کو مد نظر رکھنا ہے کہ اللہ کتنا بڑا ہے کتنے لوگ ہیں جو خدا کی وحدانیت توہید ورنیس کو نہیں مانتے پھر بھی اللہ انہیں روزی دے رہا ہے اللہ کا حلم دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو خدا کا انکاری ہیں جو ملہد ہے اللہ کا حوصلہ دیکھئے اللہ کی شان دیکھئے اللہ انہیں روزی دیے جا رہا ہے اللہ ان سے روزی روک کر اپنی وحدانیت کی تصدیق نہیں کرانا چاہتا اللہ ان پر عرصہ دراز تنگ کر کے اپنی ربوبیت کا اقرار نہیں کرانا چاہتا اللہ نے کھرے راستے دے دی ہے کہ میں نے تمہیں دونوں راستے دکھا دی ہیں اور اللہ نے انسان کو عقل سلیم سے نوازا ہے اور شعور سے نوازا ہے اس لیے تو انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے کہ اللہ نے عقل سلیم سے نوازا ہے تو میرے دوستوں میرے بھائیوں اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق لا تغذب اے پوچھنے والے غصہ نہ کیا کرو ہمیں اپنے ساتھ یہ بات منسلک کر لینی چاہیے کہ ہمیں بھی غصہ نہیں کرنا چاہیے غصہ آجاتا ہے جب آپ کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہو جب حقیقت کے خلاف بات ہو رہی ہو جب کوئی آپ کے سامنے جھوٹ بول رہا ہو جب آپ پر غلط الزام تراشی ہو رہی ہو جب آپ کو غلط پھنسایا جا رہا ہو جب آپ کے خلاف سادش ہو رہی ہو جب آپ کا مخالف تابر طور حملے کرتا ہو غصہ آتا ہے لیکن آپ نے غصہ نہیں کرنا جب آپ غصہ کریں گے آپ مدلل گفتگو نہیں کر سکے غصہ میں آ کر اپنے مزاج سے ہٹ جائیں گے شیطانی مزاج میں آ جائیں گے غصے میں آپ بہت بڑے بول بولیں گے آپ جب اپنے آپ کو جیسٹیفائی کریں گے غصے سے باہر نکالیں گے آپ اس کی بات کا جواب انتہائی مدلل دیں گے اور اس کا جو غلط جو اس کے غلط الزام ہیں اس کو بڑے ثبوت کے ساتھ اور بڑی دلیلوں کے ساتھ اور اسنات کے ساتھ اس کا رد کرو گے تو غصے سے وہ بہتر ہے کہ آپ ایک اپنی حقیقت پسندانہ زندگی میں رہ کر غصے کو دور کر کے آپ اپنے مخالف کا دفاع کیجئے انشاءاللہ عزیز آپ کی باتوں میں اثر بھی ہوگا اور مخالف بھی یہ سمجھے گا دیکھیں میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس نے میرے ساتھ زیادتی نہیں کی یہی آپ کی عادت انشاءاللہ تعالی وہ وہ کہتے ہیں نا وینز دا ریس وہ جیت جائے گی اس کھیل کو اس گیم کو وہ جیت جائے گی آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم